احسانہ کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے ایسے لگا یہ فرمایا ہے کہ اپنے بیٹے کے گردن پر شری چلاو اور اسے زبا کرو تو اے اسماعیل علیہ السلام آپ کا کیا ارادہ ہے وابن والدین احسانہ آپ کا کیا ارادہ ہے تو آپ فرماتے ہیں جو آپ کے رب نے فرمایا وہ کار گزریں آپ مجھے سابر پائیں گے تو پھر یہ ایسا ہوا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے چھری لی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھی کہ یہ چھری کیوں آئی ہے کس لیے آئی ہے لیکن دل میں خیال نہیں آیا کہ مجھ پہ چلنی ہے باپوں کی چلا رہے ہیں نہیں کہا باپ مالک ہے جو چاہے کرے جو حکم دے میں سار تسریمیں ہا پھر فرمایا لیٹ جاؤ لٹا دیا اور مشبرہ کیا کہ اگر آپ ایسا سمجھیں کہ کہیں آپ کو چھری چلاتے ہوئے اتنا پیارا بیٹا سمجھ کے آپ کے دل میں رحم نہ آجائے آپ ایسا کرو خیال کر لو میری گردن پہ ہاتھ رکھ لو اور چھری آتھ میں پکڑ لو آپ کو پتا ہو یہ گردن ہے اس پہ چھری چلانی ہے تو آپ اگر میرا چہرہ دیکھیں گے تو آپ کو رحم آجے گا تو چھری رحم سے نہیں چلتی چھری رحم سے نہیں چلتی آپ نے دیکھا کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے چھری نہیں چلائی چھری چلانے کا وظیفہ کیا ہے بسم اللہ ہے اللہ اکبر اللہ کے نام سے شروع جو بڑا ہے تکبر صرف اسے لائک ہے نا اب اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ہے کہ وہ چھری چلا رہا ہے اس کے حکم سے چھری چال رہی ہے میں نہیں چلا رہا وہ بڑا ہے اس کا حکم ہے بڑے کا چھری چلا دینا اور میری گردن کٹ جائے اور اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو خیال آجے گا کہ نبی سال کے بعد بیٹا مل ہے تو اپنے آتھوں سے زبا کرو میرے ایک دوست نے ان کی اولاد فرما بردار تھی اس بات کو کچھ سات آٹھ سال ہو گیا ہے ایک دن اپنے سارے بچے میرے پاس لے کے آئے درو ہجرے میں چھوٹے ہجرے میں بیٹھتا تھا کہنے لگے یہ میرے بچے ہیں تو ان کو میں نے آج نہ بڑی عید ہے تو میں نے کہا کہ میں نے آپ کو زبا کرنے بڑا سیریس ہو گئے تو انہوں نے کہا پاپا جس طرح آپ کی مرضی کر دیسے ماں نے انہیں ڈرائیا ہے اے پاگل ہو گیا آپ اس کا کیا پتہ ہے یہ سار پھر ہے تو یہ چھوٹی چلا دے گا تیرے باپ کا تجھے پتہ ہے نا یہ بڑا ساتھ ہے کہا ماما باپ ہے نا جو اچائے کرے ماں کے آنسو آگئے اصل میں باپ چیک کر رہا تھا کہ میرے بچے کتنے وفادار ہیں تو انہوں نے پہلے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹی چلائی تھی تو اسماعیل علیہ السلام تو نہیں تھی بولے تو میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں انہوں نے کہا نہیں باپ سب کو لے کے آیا اور رو رہا تھا کہنے لگا حضرت صاحب مجھے امید ہی نہیں تھی کہ میری اولاد اتنی وفادار ہیں مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری اولاد اتنی وفادار ہیں اور حضرت صاحب آپ گواہ ہیں یہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی جائداد ابھی ان کے نام مرتقل کروں باپ بھی جب خوش ہوتا ہے نا تو پھر صحابت کرتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ ابباجان آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھیں ابھی وہ بچے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بزرگ تھے بوڑے تھے مچور تھے اللہ کے نبی تھے تو اللہ کے نبی پٹی بھی باندھ لیں تو پٹی نہیں ہوتی لیکن بیٹے کا دل رکھنے کے لیے کہاں ٹھیک ہے میں کپڑا باندھ لیتا ہوں چھوڑی چلائی آتھ پھیرا کہاں ابھی تو اسی طرح یہ گردن پھر چھوڑی چلائی پھر آتھ پہ لگایا کہاں گردن کاٹ گئی نہیں کٹی پھر چھوڑی چلائی پھر چک کیا نہیں کٹی آنکھوں سے پیچھے کر کے دیکھا کہاں نہیں کٹی جلال آیا کہا چھوڑی تجھے ہو گیا گیا ہے ساتھ پتھر تھا میں وہ جگہ دیکھ کے آئے ہوں جس پتھر کے اوپر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا تھا وہاں جانے نہیں دیتے جنگلہ لگایا ہوا لیکن میں چلا گیا ایسے وقت پہ گیا جہاں ادھر پولیس نہیں ہوتی تو انہوں نے اپنی چھوڑی پتھر پہ ماری پتھر کو کٹ کے ایسے جیسے تربوز کٹتے ہیں نا اس طرح دوپیس کٹ دیا پتھر کو تو آپ فرماتے ہیں چھوڑی تُو نے پتھر کو کٹ دیا تو ایک نرم و نازر گردن نہیں کٹ رہی چھوڑی سے آواز آئی اے اللہ کے خلیل آپ چلا رہے تھے تو وہ فرما رہا تھا کہ کٹنا نہیں ہے تو میں نے عرض کیا اگر کٹنا نہیں ہے تو ان کے ہاتھ میں کیوں دی اگر کٹنا نہیں تو ان کو حکم کیوں دیا اب ادھر اللہ ہے اور ادھر اللہ کے محبوب ہیں تو اللہ نے فرمایا چھوڑی خبردار میں ہوں اکبر میری بات کہا میں قربان ہوں نہیں کٹوں گی نہیں کٹا پھر آخر بڑے آپ جلال میں آئے تو چھوڑی بڑی زور سے چلائی ہاتھ لگایا تو گردن کٹی ہوئی تھی تو شکر الحمدللہ کیا پٹی پیچھے کی تو آگے وہ دبا تھا اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام آج اللہ ابراہیم آپ کو سلام کرتا ہے آپ پہ سلامتی بیٹھتا ہے اور یہ آپ کی عزمائش تھی اور آپ کے بیٹے کی بھی عزمائش تھی آپ کی بیوی کی بھی عزمائش تھی آپ سارے حسابت قطب لے کے لئے آجام